بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تیز سے کی گئی اپیلوں کا کیا اثر ہوا ہے اور کیا واقعی آج بھی آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا نہیں حقدار کو اس کا حق ملا ہے یا نہیں یہ تو اس پروگرام کے اختتام پر ہی پتا چلے گا لیکن کیا بات ہے وہوا سبحان اللہ کی ہزاروں سے ہو گئے بتیس بتیس سے ہو گئے اٹھارہ اٹھارہ سے ہو گئے دس اور دس کے بعد آج رہ جائیں گے پانچ اور یہ پانچ رہیں گے ٹاپ سکس کے مابین ہونے والے کل کے مقابلوں کے بعد آج ایک رخصت ہونے کے بعد اور پھر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یقینا ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اس مقابلے کی جانب جو ہے گرین فینیل ہے اور جس کی ہے سب کو بیتابی سے انتظار اس کی آرزو تو دیکھتے ہیں کون بنتا ہے پاکستان کا نمبر ون کمسن سناخان لیکن پہلے آج کا فیصلہ آپ کا دیا ہوا کیا ہے اس پر غور بھی کریں گے آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے دیکھتے ہیں آپ نے یہ فیصلہ کن پرفومنسز کی بنیاد پر دیا ہے یعنی کہ کل ان چھے کمسن سناخانوں نے جو پرفومنسز دی پہلے دیکھتے ہیں ان کی جھلکیاں آئیے دیکھتے ہیں اللہ ہی اللہ بلو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جو آج میں دل میں آئے آئے من کی مرادیں وہ پاہے پاہے جو اللہ 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 ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی تو یہ تھی ان چھے کمسن سناخانوں کی کل کی پرفومنسز جرکے بنیاد پر آج ہوگا فیصلہ اور فیصلہ کیا ہے آپ نے یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے بہت مشکل مرحلہ ہے بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے لیکن کچھ کے چہروں پر خوشی بھی ہوگی پہلے بلاتے ہیں الہاج اوے سزا قادری صاحب اور ان کے معاون ان کے ساتھ جو شانہ بشانہ چل رہے ہیں محمد رزوان قادری صاحب کو دیکھتے ہیں وہ آج کے اس اپیسوڈ کے بارے میں اس پوری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان سے ایک کلام بھی سنیں گے الہاج اوے سزا قادری صاحب اور محمد رزوان قادری صاحب السلام علیکم صاحب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اٹھارہ سے دس ہو گئے دس کے بعد ایک ایک بچہ رفست ہوتا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا کمزور ہے پڑھنے میں کوئی اس کی کوتا ہی رہ گئی ہوگی لیکن اب ٹاپ سکس میں چھے کے چھے بچے کمال کا پڑھتے ہیں کیسے فیصلہ کرے عوام نہیں یہ فیصلہ عوام ہی کا ہے جو بچے ایلیمنیٹ ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو واقعی ان کی تھوڑی سی کمزوریات تھی لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو عوام کی غلط ووٹنگ سے چھڑے گئے اب کیا لگتا ہے اب جو کہ چھے بہترین پڑھنے والے ہیں چھے کے چھے یہ چیتے ہیں بلکل چھے کے چھے پڑھنے والے ٹھیک تو اب یہ کہ اس میں بھی یہ ہیں منجائش ہے اچھا چوہ اس کی منجائش ہے ٹھیک پہلے سنتے ہیں الہاج اوے سزا قاضی صاحب سے کلام پھر دیکھتے ہیں آپ کا فیصلہ کیا ہے عزوان بھائی آپ اپنے نشید پہ تشریف رکھیں بہت شکریہ آپ تشریف لائے ایک مطبع پھر یہ عرضو نہیں کہ دعا ہزار دو یہ عرضو نہیں یہ عرضو نہیں کہ دعا ہزار دو یہ عرضو نہیں کہ دعا ہزار دو یہ عرضو نہیں کہ دعا ہزار دو پڑھ کر نبی کی نات لہد میں اتار دو پڑھ کر نبی کی نات لہد میں اتار دو گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے کہ کھیلو کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو یہ جان بھی ظہوری یہ جان بھی ظہوری یہ جان بھی ظہوری صدقہ اتار دو اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو یہ عرضو نہیں کہ دعا ہزار دو پڑھ کر نبی کی نات لہد میں اتار دو سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ زیادہ سوس تھا کلام کی ڈیماند تھی یا موڑ کا معاملہ ہے کلام کی ڈیماند بھی تھی اور موڑ بھی دونوں شامل ہے کیوں ایک پچھا پھر رمضان شریف کی ایک لقصت کے لمحات بھی آ رہے ہیں بلکل اور آج ایلیمنٹ ہوگا ایک بچہ ٹھیک ٹھیک عریشہ پھر سے تم لفافہ لے کے آگئے جب بھی تم لفافہ لائی ہونا کوئی نہ کوئی بچہ یہاں روتا ہے میں کیا کر سکتی ہے خود مسکراتی رہتی ہے اور دوسروں کو رہتی ہے کسی بچے کی آزادی کا پروانہ ہے اس میں اچھا یہ آزادی کوئی چاہتا ہی نہیں ہے تو کیا کیا جائے چلیں کیا ہے اس میں یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں عوام کا فیصلہ آپ تک پہنچاؤں کس تک پہنچاؤں آپ تک ٹھیک ہے ٹھیک مجھتے دیتے شکریہ بہت بہت ہوگے سزا قادی صاحب تشریف رکھیں آپ اور ذرا دیکھیں عوام کا فیصلہ کیا ہے ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ایک اور اپیسوڈ غم بھی ہے خوشی بھی ہے بہت زیادہ پریشانی سٹیج کے پیچھے میں دیکھ کر آیا ہوں دیکھتے ہیں آج کون سا بچہ اس مقابلے سے باہر ہو جاتا ہے اوے سزا قادی صاحب نے لفافہ کھول لیا ہے کیا کچھ ہے بچوں کو دعوت دوں سارے بچوں کو دعوت دے دوں اجازت ہے چلے جی آجائیے بلکہ ایسا کرتے ہیں دو بچوں کو دعوت دیتے ہیں عریفہ اب نے کھول لیا جی سب سے پہلے عمیر زبیر عمیر زبیر تشریف لائیے سقلین رشید سقلین رشید آپ بھی تشریف لائیے آجائیے السلام دیکھتے ہیں آج آپ دونوں کے لئے کیا فیصلہ آیا ہے جی کیسے ہیں بٹا ٹھیک ہے آپ اللہ بکات سقلین آپ کیسے ہو بٹا ٹھیک ٹھیک ٹھاک بھی ہو ساتھ میں جی آپ کرے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے بٹا آج آپ ٹھیک 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 نہیں ہو اس لیے کہ آج ایلیمنیشن ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ بٹا کہ کل جو آپ نے پرفرمنس دی تھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ووٹنگ ہوئی ہوگی چلی یہ بتائیں کل کی پرفرمنس سے آپ مطمئن ہے سلے علا اکھارو نہیں کل کی پرفرمنس سے ہم خود مطمئن نہیں تھے خود کہہ رہے ہیں نہیں تھے نا لیکن امید تھی نا آپ کو چلیں امید پہ دنیا قائن ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا آپ امیر زبیر امیر کیسے ہو آخر تین اپیسوڈ اس وقت کیسے ہو میں دیکھ لوں اگر آپ کی ذات ادھر ہے دل شبیر بھائی آپ بھی غلط جگہ پر دل کو ڈھونڈتے ہو دل ادھر ہے ہی نہیں پورا جسم ہی دھڑک رہا ہے اس کا سینے پہ گھات رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفی ہاں بھئی امیل آپ بتاؤ مجھے کل کی جو پرفارمنس تھی آپ مطمئن تھے سچ بتاؤ نہیں نہیں پکی بات نا ٹھیک ہے رزوان بھئی کیا کریں یہ دونوں خود اپنی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے جو ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں فرما دیں ان کو خود اچھا پہلے تو ڈینجر جی تو ان دونوں میں سے کون سا بچہ ہے جو ڈینجر زون میں کسے آپ رہائی دے رہے ہیں کہ وہ سکون سے جا کے پھر اپنے جگہ پہ بیٹھ جائے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اگرچہ عمیر زبیر اور سکلے نشید کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں اپنی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عوام کی ووٹنگ ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں اس لیے سکلے نشید آپ چلے جائیں رائٹ آج اور آپ چلے جائیں لیفٹ ہاں سیف زون کون سا ہے یہ تو بتا دیں بھائی رائٹ والا یہ سیف ہوتا ہے آج میرے لیفٹ والا یہ سیف زون ہے جی سیف ہوگئے ہیں کھل کے مسکرات دو اب اور پڑھا کرے ہو تم ممکنہ آخری پرفارمنس آج لیکن میں بتا دوں آپ کو تین ڈینجر زون میں ہوں گے آج بھی پرفارمنس ایسی دکھاؤ کہ کچھ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے ہیں ٹھیک ہے شروع ٹھیک ہے آدل آدل میں تجھے رکھ پھل لیکن آدل لبا جہا آدل 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 بے خد اکیر دیتے ہیں ہیں انداز رہی لگا آدل آدل دل میں تُجھے رکھ لوں اے جلوائے جہانانا اتنا تو کرم کرنا اے جشم کریم آنا اتنا تو کرم کرنا اے جشم کریم آنا اتنا تو کرم کرنا اے جشم کریم آنا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا آ دل میں تُجھے رکھ لوں اے جلوائے جہانانا سکلین رشید ہیں ڈینجر زون میں کلام تو اچھا پڑھا لیکن اس وقت ہیں ڈینجر زون میں مزید کیا کچھ ہوتا ہے اس اپیسوڈ میں آگے یہ سب کچھ دیکھیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد